بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم صاحب اچھا صاحب صاحب آٹھ فروری کے جو انتخابات تھے اس میں بہت ہی بری شکست ہوئی پی ڈی ایم ٹو کو اور پاکستان تحریک انصاف نے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقریباً نوے فیصد سیٹے اور پاکستان میں کلین سویپ کیا تھا بعد میں انتخابات کے نتائج بدل دیئے گئے جس پر کمیشنر راولپنڈی جو ہے ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا اور بہت وہ ایک طرح کی سمجھتے ہیں کہ بہت ہی انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا تھا کہ انتخابی دھانگی ہوئی اور آپ نے بہت پہلے اس بات کی پیشنگوئی کی بھی تھی کہ پاکستان تحریکن صاحب جیت تو جائے گی الیکشن لیکن حکومت نہیں بنا پائے گی اب جو ہے وہ زمینی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب کے دس ازلہ میں زمینی انتخابات ہو رہے ہیں آٹھ فروری کے انتخابی نتائج کو دیکھتے ہوئے حکومت وقت جو ہے پنجاب کی سوپی ڈی ایم ٹو اس نے دس ازلہ جہاں پر انتخابی نتائج ہو رہے ہیں وہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی ہے عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جہاں پر بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں جل سے جلوس ریلیاں نکالی جاتی ہیں تاکہ لوگ اپنے بوٹر کو موبیلائز کر سکے لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہیں وہاں دفعہ 144 لگا دی تو اس کے پیچھ آپ کیا دیکھتے ہیں یہ تھوڑا تجزیہ بھی کر دیں اور اپنی کیلکولیشن بھی بتا دیں کہ کیا شکست کلیر نظر آ رہی ہے ان کو اپنی اور یہ انتخابہ دوبارہ سے اسی طرح آٹھ فروری کی طرح سے کرائے جائیں گے اور عوام جو ہے وہ کیا دیکھیں اب بوٹر کوپ کیا کہیں گے اور نتائج کے بارے میں اب کیا آپ کی پیشن ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ دیکھیں انہوں نے ایسے نہیں ٹلنا انہوں نے ایسے نہیں مڑنا یہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک اچھے خاصے تصادم کو جیسے کہتے ہیں جنم دینے کو ہیں ان کی حرکتیں اب تک کا جو اوورال ایٹیچیوڈ یا رویہ اور آخر جمہوریت تو نام مائٹیز رائٹ کا ہے تو مائٹ تو آپ کو پتا ہے اس سائٹ پہ تو کتنا قصہ روکا جا سکتا ہے مائٹ کے اس حق سے محروم رکھا جا سکتا ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گزرتا دن ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی سیچویشنز بیلڈ اپ کرے گا کہ جس سے حکومت مزید کمزور ہوگی اور شاید ان زمنی کے جیسے کہتے ہیں الیکشن سے تک پہنچتے پہنچتے یہ لوگ خود ہی کوئی ایسی حرکتیں کر جائیں کچھ ایسے سسٹم بن جائیں کہ یہ جو حکومت ہے کیونکہ اس کے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے پندرہ مہی تک اچھ جانے گا تو اگر اس سے پہلے نواز شریف صاحب جو بدلہ لینے کی باتیں میں نے بتائی یا اس طرح کی کوئی اگر انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دی اگر چانسز تو یہ ہی ہے کہ بس وہ ایک راکھ میں ہاتھ مار رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چانسز تو یہ ہی ہے کہ کھڑے لائن لگ کے چلے جائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو کافی معاملات جیسے کہتے ہیں مزید خرابی کی طرف جائیں گے اور ہمیں تو اب صرف ایک ہی چیز جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا عدگل جنگوں میں جا رہا ہے یاد ہوگا میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا ایران بھی انوالو ہو جائے گا ابھی کچھ دن بعد طالبان بھی انوالو ہو جائیں گے چائنہ ان کو آگے دھکیل دے گا یہ کرتے کرتے ایران پہ اگر امریکہ سیدھا ہوا تو ریشیا بھی آ جائے گا کرتے کر تو یہ آپ تک پہنچ نہیں ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ در در پار ماریں تو آپ کو ٹائٹ کرنے کے لیے انڈیا کو آگے کر دیا جائے تو اوبرال اسلے کی گیم ہے اسلہ کا کاروباری پیچھے پیچھے بیٹھے ہیں لڑیں گے مریں گے تو اسلہ بکے گا ریشیا اپنے گاکوں کو دے گا امریکہ اپنے گاکوں دے گا وہ کہے گا تو بیٹا چلا بس اس طرح سے پیچھے بیٹھ کے اسلہ بکر ہے اب جیسے ایران کے اٹیک نے امریکہ کو کتنا فائدہ دیا کیونکہ اسرائیل کا جتنا ڈیفینس پر خرچہ ہوگا بھئی گولی ختم ہوگی تو اور مانگے گا حسام صاحب یہاں پر ہم بتا دیں کچھ فیکٹس ہیں کہ صرف ایک دن میں ایران کے ڈرونز اور میزائل کو گرانے میں اسرائیل کے ایک عرب تیس کروڑ ڈالر خرچ ہو چکے ہیں ہمیں تو دیکھو تین عرب مل جائے تو ہم پورا آسین چھ مہینے گزار لیتے ہیں ان کا ایک دن میں اور ابھی بھی لوگ ان لوگوں پہ دیکھیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ فیک ہے ملہ بیران نے نکلی سا حملہ کی ہے اب اسرائیل نے بھی جواب نکلی سا دے دی ہے بس یہ نکلی نکلی ہوتا رہے گا اور ایک دن آپ کے گھر تک بھی یہ اصلی معاملہ پہنچ جائے گا آپ نکلی نکلی کہتے رہیں اور یہ نکلی نکلی ہی میں محسوسات جو ہے نا سنو چکے ہیں آدھی حصے تو ان کی کام ہی نہیں کر رہی ملہ بھنی انسان ہوتا ہے ہوا سے خمسہ میں پیدا کیا گیا ہے تین حصے تو پودے کی بھی ہوتی ہیں لیکن میں عموماً ابزورف کر رہا ہوں ایک عجیب سی بے حصی تاریہ لگتا دو چار حصے تو اڑ چکی ہیں اب تو ان کی صرف جو ہے نا دو حصے سلامت محسوس ہوتی ہیں ایک تو ان کی زبان کی کھانے پینے میں آج کل آپ دیکھیں ابھی آپ کل بلکہ کسی دن پروگرام میں پوچھیں کہ ہم ریسپیز پہ کام کرتے ہیں ظاہر ہی بارہ فوڈ کا بھی ایکسپیرینس ہے فوڈ لائن کا ایسے بزنس تو ریسپی کی ویڈیو دیکھئے کہ کتنی جاتی ہے آپ کی کیوں کھانے پینے کی حص سلامت ہے ابھی اور چھونے کی حص سلامت ہے باقی حصے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نئی کام کر رہی اس لئے محسوس نہیں ہو رہا کہ بھائی کہانی آور ہے آپ لوگ یہ پورا خطہ جنگ کے دہانے پہ اور کسی قسم کی اس میں ابحام نہیں ہے کہ یہ بلی کا وقت آگئے اب تو بس دن گنیں جتنے دن بزرتے ہیں تو اوورال جو پاکستان پہ تو آپ جیسے کہتے ہیں کوئی اٹیک ہی ایک ہے جو پاکستانی قوم کو ان سارے وہ جیسے کہتے ہیں چون چون کے مربع سے ہماری جان چھوٹے یہ بھاگیں بھوگیں جائیں پڑے جان چھوڑیں کسی بھی طریقے پھر دیکھیں کہ ہم ہمارے جو باقی مندہ ادارے اور لوگ سب ایک ہو جائیں گے اور پاکستان کی جیسے کہتے ہیں ایک تعمیر اور اس سائٹ پہ ہمارا رجحان ہو جائے گا اچھا عسامہ صاحب اگر اکیس اپریل کو جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہ لہور قصور چکوال گجراد بھکر وزیر آباد ناروال شیخ اپورا رحیم یرخان اور دیرہ غازی خان میں ہو رہے ہیں جہاں پر دفعی سوچہ والی نافذ کر دی گئی ہے اگر یہ جتنے کنٹرول انتخابات ہو رہے ہیں بظاہر عام طور پر لگ یہی رائے کہ بہت بڑے پیمانے پر دھاندری ہوگی آٹھ فروری کی طرح اگر اس دفعہ بھی انتخابی نتائج کو بدلا گیا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا حالات کیا رکھ اسٹیار کریں گے دیکھیں ان کو پہلے بھی پتا تھا اب بھی پتا ہے time by کر رہے ہیں بس ہر روز اس آس پہ ہیں کہ شاید کوئی ان کے حق میں کوئی پتا ان کے حق میں چلا جا just time by کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے پاس fake پرانی تھیوری ہیں پرانے experiences ہیں پرانی چالے ہیں وہ اب نیا وقت ہے بدلتا وقت ہے بدلتی قوم ہے وہ اب چال نہیں سکتا figure ہی نہیں ہے وہ والے وہ techniqueیں ان کے پاس تھی 20-25 ہزار fake ادھر ادھر کرنے کی وہ ختم ہوئی وہ fail ہوگی کیونکہ turnover بڑھ گیا عبادیاں بڑھ گئی تو اب ان کی مجبوری بن گی 45 to 47 تو اب یہ کتنے قرصہ کریں گے یہ تو یوں نہیں چلنا جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے تو بس یہ time by ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس time by میں ایک چیز کا بس آپ کو میں یاد دلا دوں جو ستر سالوں کے دیا بجھنے کی بات تھی وہ آپ لوگ خود محسوس کرنے لگیں گے کیونکہ دیکھیں تھے کے دار کو دوبارہ تھے کا نہیں ملتا ایک دفعہ وہ تھے کا پورا نہ کرے آپ یا میں کوئی بھی اپنا given time پہ یا quality work میں دونوں چیزوں میں تو اس دفعہ تھے کے دار فیل ہو گیا اب دوبارہ اس کی وہ وقت نہیں رہے گی نہ ہی اس کو کوئی دیکھے گا نہ ہی اس کو کوئی اس کا آثرا کرے گا upcoming time میں یہ بلکہ اچھا ہو رہا ہے ایک اس election سے جو results نہیں نکل سکے تو اس کا مطلب ہے کہ جو election کو manage کرنے کی جو بھی تھے کا تھا وہ پورا نہیں ہوا تو اگلی دفعہ زمنی میں بھی اگر یہ failure ہو گیا تو پھر تو کہانی ختم پھر کون جائے گا جا کے جی حضوری کرے گا کیونکہ وہ کہیں کہ تمہارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تو پھر یہ سارے genuinely عوام کی طرف جائیں گی اب سمجھیں گے کہ عوام ہی power ہے اب ان کو احساس ہوگا کہ بھئی عوام سی بنانی پڑے گی حلقے میں ہی بنانی پڑے گی بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی بھی بات کر لیتے ہیں پھر ہم اپنے topic کی طرف بشک آ جائیں گے اگر وقت ملا نواز شریف صاحب کی جو حالت اس وقت نظر آ رہی ہے آپ نے بلکل صحیح کہتا ہے لادلہ روئے گا ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید نواز شریف صاحب opposition کا کردارہ کر رہے ہیں opposition میں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں تو لگی نہیں رہے وہ تو کبھی کبھی تو میں طرف آنے لگتا ہے ان کی بھی حصیں جو ہے تھوڑی بہت ایک آدھی کوئی جاگی ہے تو ان کو ہوش آیا کہ بھئی مامو بن گئے تو خدرت نہ مامو بنا رہی ہے تو تو اس لیے جو ہے ان کی حصیں کوئی ایک آدھی جاگی ہے مجھے لگ رہا ہے تو اس لیے اب ان کو ہوش آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بنی کیا ہے تو یہ تو بس ہونا ہی ہوتا ہے ایسا ہی انڈ ہوتا ہے جب آپ بڑے ڈیڈیکیٹیڈ ہو کے ٹائم نہیں گزارتے اپنی اس میں عوامی عوامی نہیں ہوتے آپ یا عوامی سوچوں کے حامل نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی آپ کی تو سٹرنٹھ جو تھی وہ اب دیکھ لی وہ ازما کے بھی اب تو عوام چاہیے اب ڈنڈا سے تو کام نہیں چلنا تو اس لیے نواز شریف صاحب کی تو گیم آور اب عوام کہاں سے لائیں اور کیسے وہ کریں مطلب سیم ٹائم پہ مین سٹریم نون لی ختم ہے اس وقت یہ مین سٹریم ہے عطا اللہ تعالی یا کوئی بھی اس طرح کے لوگ یہ مین سٹریم تو نہیں تھے تو یہ جو نواز شریف کی مین سٹریم تھی وہ بچاری باہر نواز شریف باہر چلو جی شاوش فارغ گھر تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہاں شاید اب دو آپشنز ہیں بدلہ لینے کی نظر آتی ہے صورتحال ان کی جو میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاوی ہو بھی سکتے ہیں لیکن بیٹی کو نیچے بٹھا کے ان کو وہ کر دیا گیا ہے مجبور کیا بیٹی کو تو چار دن ان جو ہے کرنے دو اور بیٹی آج کل شاپروں پہ پبندی لگا ادھر لگا ادھر لگا بلکہ اس پہ صافیوں کو کام کرنا چاہیے لازمی پٹسن کے بیگ بھی پیچھے وہ جو کیا نام ہے ان کا جو ان کی دو تین عورتیں ساتھ رکھی ہوئی ہیں ان میں سے لازمی انہوں نے اپنے آرڈر دے دی ہوں گے پٹسن کے بیگز کے یا جو اب لیگلی جو بیگز ہوں گے ان کے کھپیں تیار بھی پڑی ہوں گی ادھر سے پبندی لگے گی ادھر سے وہ بیگ بھی کھے گا تو مریم صاحب جناب اپنی طرف سے تو ظاہری بات ہے کہ یہ پھر مال بناو پروگرام ہوگا اور بہت زیادہ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گی ان حالات میں جب قوضے قومی جیسے کہتے ہیں طاقت ان کے ساتھ نہ ہو اور خصوصاً اس دی سٹیبلائز انوائرمنٹ میں نوازشیر صاحب کے لئے بہت مشکل ہے کہ اگر اس ایجیٹیشن میں جانا ہے تو پھر صوبے کی بھی بانی دینی پڑے گی اچھا جو اس وقت نون لیگ کی جو پولیسی ہے ہمیں لگ رہی ہے فیس سیونگ کے حوالے سے پاکستان مسلمی لیگ نون میں دو دھڑے بنے ہوئے ہیں ایک تو نوازشیر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ حکومت پر تنقید کرتا ہو بھی نظر آ رہا ہے حکومت کے کچھ فیصلوں پر فیضاباد دھرنا کمیشن کی جب ریپورٹ آئی اسی حکومت کے دور میں وہ ریپورٹ آئی ہے اور شہباد شریف جو کے وزیراعظم ہیں اس ریپورٹ کو مسلمی لیگ نون کے ہی لوگوں نے جو سینئر لیڈرشپ اس نے اس کو کہا ہے کہ اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہا ہے کہ فیضاباد صاحب تو پیش ہی نہیں ہوئے ہم اس دھرنا کمیشن کو ریپورٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں اب پاکستان مسلمی لیگ نون کہیں اس طرح کی پولیسی کر رہی ہے کہ اپنی حکومت پر کچھ لیڈر ان کے تنقید کر رہے ہیں تاکہ جب یہ حکومت گرے یا حکومت کیونکہ چلتی نظر تو ہمیں بھی نہیں آ رہی تو ایک فیس سیونگ ہو سکے کہ دیکھیں ہم خود چاہتے نہیں تھے مجبوری میں حکومت لی ہم تو اپنی حکومت کے بارے میں جو غلط کام کرتے تھے اس پر بھی تنقید کرتے تھے یہ جو فیس سیونگ کی کوشش آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائے گی اور اگلے الیکشن میں جب کبھی بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ کامیاب ہوں گے نہیں نہیں کوئی ختم کہا نہیں ختم ہے اسے فضول اب ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں جتنی مرضی مارتے رہیں کوئی ان کا مستقبل نہیں ہے سیسی ختم ہوگی کہا نہیں یہ تو اب راکھ میں میں نے کہا نا انگلیاں مار دیں نواز شریف صاحب کچھ میں نہیں ملنا وہ سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ پاگل ہیں آپ آگے ویو چلا آگے صاحب کر کر آکے آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ اپوزیشن ہیں وار بھائی وار اور اب وہ جسم کا وہ حصہ جس میں کینسل پڑ گیا آپ کاٹنے کی کوشش میں کہ بھئی یہ تو کچھ اور ہے ہم کچھ اور ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمی لیگ نون جو ہے اگر انتخابات اس حکومت کے یہ حکومت جو کہ نہیں چل سکتی اور آئندہ انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان مسلمی لیون کا آپ مستقبل جو ہے وہ جیسے کہ اس دفعہ اگر دیکھا جاتی اس سے چالے سیٹے لیں آج آپ نے کہا زیرو سیٹے لیں گے زیرو زیرو بالکل زیرو کوئی چکر نہیں بلکہ نواز شریف اپنی نواز شریف صاحب کی اپنی سیٹ چلی جانی ہے جو جھنگے میں پڑی ہوئی ہے اس دفعہ بھی چلی گئی جی وہ اس دفعہ بھی جو بچی ہوئی فیک سی سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں ہیں اور جس دن اس پہ ہاتھ ڈال گیا اس دن نواز شریف صاحب نے کھل کے اپوزیشن کے رول میں آ جا رہا ہے سڑکوں میں اچھا اسامہ صاحب آخر میں ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک کس پہل کے حوالے سے ری لوگ جو کر رہے ہیں زمینی انتقابات کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس دن کوئی خدا نہ قاستہ کوئی ناخشگوار واقعہ بھی رونما ہو سکتا ہے اور عوام کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے جن ازلہ میں انتقابات ہو رہے ہیں کوئی دعا گھر سے پڑھ کے نکلیں اور کیا ذمہ داریہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کس وقت ہے دیکھیں عوام کو بس حد انڈویجیل کو انڈویجیلی اپنی جیسے کہتے ہیں حفاظت کے لیے تو جو بھی حفاظت کی دعائیں ہیں میں فسوسان آیتور کو سیکم از کم تین دفعہ پڑھ کے نکلا کریں اور بسم اللہ اتوکل تو اللہ 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 یہ لازمی پڑھ کے نکلا کریں گھر سے اور خدا کے بس کلام ہی ہیں جو اس ٹائم اس شیطانی دور میں اس فتنہ پر اس میں محفوظ کر سکتا ہے بارحل یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے یہ ایک طرح سے تو میں سمجھتا ہوں پوزیٹیو ٹھیک ہے تھوڑی سی ظاہری بات ہے تباہیاں بھی ہوئی ہیں لوگوں کے گھر بے گئے یہ تیس اپریل تک انشاءاللہ امید ہے کہ جیسی یہ معاملہ سیپرن اور مارز لیدہ ہوں گے تو اس میں کمی واقع ہو جائے گی لیکن یہ اوورال جو بارش ہے نا یہ شیطانی قوتوں کی موت ہوتی ہے ٹیکنیکلی تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ اچھی مطلب اس میں شیطان کمزور ہوگا اور لوگ اٹھیں گے اور اچھا پرفارم کریں گے لیکن پھر بھی ایجیٹیشن تو ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے اور آپ کو پتا ہے میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ڈیڑھ ماہ ہیں یہ کریٹیکل ہے اب پندرہ ماہی تک خصوصاً اس کے لیے ملک کے لیے گورنمنٹ کے لیے اداروں کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے تو مشکلات تو ہیں اور مشکلات تو کافی زیادہ نظر آتی بالکل ٹھیک ہو سامان صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے ویلوگ کا وقت ختم ہوا مجی اور محمد اسام علی صاحب کو دیں جازت آخر ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار لکھیں خدا حافظ